ہیلو پیارے بچوں تو کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو سناوں گا سیر چوہاں اور بلی کی کہان ایک سمیں کی بات ہے اربود سکھر نامک پروت کی گفہ میں دردانت نام کا ایک شیر رہتا تھا وہ بڑا ہی کھونکھار تھا وہ ہر دن اپنی گفہ سے کیبل سکار کرنے کے لیے باہر نکلتا تھا اور پیٹ بھڑنے کے بعد واپس گفہ میں جا کر سو جاتا تھا ایک دن نہ جانے کہاں سے اس کی گفہ میں ایک چوہاں آ گیا اور وہ بھی وہیں ایک بل بنا کر رہنے لگا ایک روج جب سیر گفہ میں سو رہا تھا تب ہی چوہاں اپنی بل سے باہر نکلا اور اس کے بالوں کو کتر کر واپس بل میں چلا گیا سیر کی جب نیند گھولی تو اس نے دیکھا کہ اس کے بال کترے ہوئے تھے بھہ گسے سے آگ ببولہ ہو گیا اس نے چوہے کو کئی بار پکڑ کر اسے ماننے کا پریاس بھی کیا لیکن چوہاں تھا کہ ہاتھ ہی نہیں آتا تھا ہر بار بھہ بھاگ کر اپنے بل میں چھپ جاتا تھا آنت میں شیر کی ایک یکٹی سوچی اس نے سوچا کہ کیوں نہ چوہے کو ماننے کے لیے اس کا پرمسطرو لائے جائے وہ جنگل گیا اور بہلا پسلا کر ایک بلی کو اپنی گفہ میں لے کر آیا اس کے بعد سے جب بھی سیر زوتا یا آرام کرتا تھا بلی پہردار کی طرح شیر کی نگرانی کرتی تھی وہیں شیر بھی ہر دن بلی کے کھانے کے لیے تاجہ تاجہ مانس لاتا تھا اس سے وہیں بلی کچھ ہی دنوں میں بہت موٹی تاجی ہو گئی تھی دوسری طرف بلی کی در کی وجہ سے چوہاں اپنے بل میں دبکہ رہتا تھا وہیں کھانے پینے کے لیے بھی بل سے باہر نہیں نکلتا تھا اس وجہ سے وہیں کافی کمجور ہو گیا تھا ایک دن بھوک پیاسے بیاکل ہو کر چوہاں اپنے بل سے باہر نکلا اس نے دیکھا کہ شیر اپنی گفہ میں آرام فرما رہا تھا اور بلی تاجہ تاجہ مانس کھا رہی تھی لیکن بلی بھی بہت چالاک تھی چوہاں جیسے ہی شیر کے پاس اس کے بال کو ترنے پہنچا بلی نے ترنت اس پر جھپٹا مارا اور نکل گئی جہاں بہت خوش تھی کہ جب سویہ شیر کو یہ بتائی گی کہ شیر کے چوہے سے اب پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو سویہ بہت خوش ہو جائے گا اور اسے دھیر تاجہ مانس لا کر دے گا جب سویہ اپنی نیند سے جا گا تو بلی نے اسے بتایا کہ اس نے چوہے کو مار دیا ہے بلی کی بات سن کر سویہ بہت خوش ہوا اب اس کے پریسانے دور ہو گئی تھی اس لئے وہ ہے بلی اب اس کے کسی کام کی نہیں تھی اسی دن سے سیر نے بلی کے لیے مانس لانا بند کر دیا اس کے بعد بھوکی پیاسی بلی کمجور ہونے لگی اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ سیر اسے مانس صرف چوہے کی وجہ سے دیتا تھا اب وہ چوہاں نہیں ہیں تو اسے اس کے کوئی جرورت نہیں ہیں پھر وہ ہے بلی اس گفہ کو چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی تو بچو اس کہانی سے ہمیں یہ سکشہ ملتی ہے کہ اپنا کام نکل جانے کے بعد ہر کوئی پرائے کی طرح بیوار کرنے لگتے ہیں اس لئے کبھی کسی کے ادھک مہوں میں نہ پڑے بائے بچو